قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ استلحہ استعمال فرمائی ہے جو کہ کئی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے سورة البقرہ کی جو آیت ہے سب سے پہلی تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی جب پہلی آیات میں تذکرہ فرماتے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنفِقُونَ تو مومنین کی جو صفت بیان فرمائی تو اس کے اندر ہے کہ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو اسلام میں ایک تصور ہے انفاق کا انفاق کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق ویسے تو خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے لیکن قرآنی تعبیر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنا صرف مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے جبکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ارشاد فرمایا اور اللہ نے جو قرآن کریم میں استلحہ استعمال فرمائی ہے جس کا انفاق کے نام سے اس استلحہ کو یاد کرتے ہیں تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مال کے علاوہ بھی ان چیزوں کو شامل ہے جو اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے کوئی نعمت دی ہے بعض لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے بعض لوگوں کو خاص ہنر عطا فرمایا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کوئی شخص اللہ کی راہ میں بئی مانا خرچ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو مفتعلیم دیتا ہے لوگوں کے اندر علم پھیلاتا ہے لوگوں میں ہنر پھیلاتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو سیکھ کر اپنے استعمال ملا سکیں تو یہ بھی انفاق میں شامل ہے تو انفاق کے مفہوم میں دو باتیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی رضا کیلئے کیا جاتا ہو جسے ہم آج کل خرچ کرنا کہتے ہیں یا سرویسز کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انفاق کا ارشاد فرما ایک تو اس کے اندر یہ شامل ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کے لیے خرچہ کیا جائے اس کے اندر زکاة بھی شامل ہے اس میں صدقات بھی شامل ہیں اس میں عطیات بھی شامل ہیں ہم ڈونیشن کہتے ہیں ہم صدقہ کہتے ہیں ہم خیرات کہتے ہیں اللہ کی راہ میں سواب کی نیت سے کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ چاہے اپنے عزیز رشداروں پر خرچ کیا جائے عام مسلمانوں پر خرچ کیا جائے حتیٰ کہ ضرورت من غیر مسلموں پر بھی خرچ کرنا اور حتیٰ کہ اللہ کی دیگر مخلوقات پر بھی خرچ کرنا اس کے اندر بھی انفاق کی کیفیت پائی جاتی ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اس نیت سے خرچ کرنا کی لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں میں ایسی چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہے اس کا تعلق مال سے ہو چاہے اس کا تعلق علم سے ہو چاہے اس کا تعلق ہنر سے ہو صرف اس نیت سے کرنا کہ لوگوں کا فائدہ ہوگا لوگ اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے اور اس نیت سے کرنا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا وہ چیز جو کہ لوگ شاید مشکل سے سیکھ سکتے ہوں میں اگر ان کو مفت میں سکھا دوں وہ چیز جو کہ لوگ شاید مشکل سے حاصل کر سکتے ہوں میں ان کو اس کا فائدہ پہنچا دوں کوئی چیز میں نے ایجاد کی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا پیٹنٹ میں اپنے نام ریجسٹر کراؤں میں اس کو عام کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو یہ ساری صورتیں ہمارے یہاں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انفاق میں داخل ہیں ایک شخص بچوں کو سکھاتا ہے کہ بولتے کیسے ہیں اور صرف اس نے سکھاتا ہے کہ ان کو بولنا آجائے ان کو تقریر کرنا آجائے ان کو گفتگو کرنا آجائے ایک شخص کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے صرف اس نے سکھاتا ہے کہ یہ لوگ کوئی ہنر سیکھنے کے بعد اپنا روزگار کمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو جو ان کی حاجتیں پیش آتی ہیں اس کے لئے کسی کا محتاج نہ بنائے ہنر سیکھ کر یہ کام کریں یہ بھی انفاق ہے اس وجہ سے انفاق کے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا زور دیا ہے اور یہ نشانی بتائیے مومنین کی جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں بڑی تعریف آئیے اور رمضان اور مبارک کا انفاق کے ساتھ خاص تعلق ہے ہمارے یہاں رمضان اور مبارک میں لوگ زکاة نکالتے ہیں زکاة اگرچہ رمضان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی رمضان کے علاوہ بھی زکاة ہو سکتی ہے لیکن چونکہ رمضان اور مبارک میں نیکیوں کا سباب بڑھتا ہے اس لئے لوگ زکاة بھی نکالتے ہیں اس میں صدقات بھی رمضان میں زیادہ کرتے ہیں رمضان میں صدق فطر بھی ہے رمضان کی ختم ہونے کے بعد تو انفاق کی جو بہت ساری شورتیں ہیں اس کے اندر مال کا انفاق بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ تعلیم کا انفاق بھی شامل ہے اور تمام چیزیں شامل ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ پسند فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو اللہ نے کچھ دیا ہو وہ دوسروں پر بھی خرچ کریں اسی لئے قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے ایتہ اذ القربہ کی اسطلعہ استعمال فرمائی ہے کہ عزیز و اقارب پر خرچ کرنا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مما رزقناہم ینفقون کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ جو ہم نے عطا کیا اس میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعَتُهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ لوگوں کو وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دی ہے اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورة مضحہ میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ اگر آپ کے پاس کوئی ہاتھ پھیلانے والا آتا ہے تو آپ اس کو جھڑکیے نہیں اس کو یہ تو رسانیت سے بہت نرمی کے ساتھ منع کر دیئے جائے کچھ ضرور دے دیجئے ان سب چیزوں کے پیچھے یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو تم لوگوں کا خیال لکھو دوسروں کے لئے نفع مند ہو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ اید العلیہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہیں یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر کسی کو دینے والا بنایا ہے تو اس کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان دینے والا بنے ہمیشہ اللہ کرام میں خرچ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کا تلقین فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں لا تبطلو صدقاتكم بالمنی والعزا جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو یاد رکھو اس کو ضائع مت کرو اس کو تم باطل مت کرو اس کو رائے گاہ مت کرو اس کو بالکل بیکار مت جانے دو کن چیزوں سے دو چیزوں سے بالمنی والعزا یا تو یہ کہ تم احسان جتاؤ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اس کی بچی کی شادی میں شرکت کر لی اس کی تعلیم میں مدد کر دی اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کام تو لا تبطلو صدقاتكم بالمن احسان مت جتاؤ بات بات پر احسان جتا رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے تو ہوا ہے ہم نے تمہاری اتنی مدد کی دی دوسروں کو بتا رہے ہیں اپنی بات کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں تو ہماری اب اساوقات ایک تصویر آتی ہے کہ ایک صاحب کسی کی مدد کرنے گئے تو ہاتھ میں سامنے رکھ کے اس کی تصویر کھچواتے ہیں انفاق کی صورت پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قیامت کے دن لوگ حاضر ہوں گے تو ان میں سے بہت سارے وہ لوگ جن کے اللہ مغفرت فرمائے گا ان میں سے وہ لوگ ہیں ایک وہ شخص ہے کہ جب اس نے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیا عدیش شریف ماتا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو نے جو صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا یعنی کہ اخفہ ہے پوشیدگی ہے ایسے طریقے سے صدقہ کرنا کہ کسی کو معلوم نہ ہو تو انفاق کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جتایا نہ جائیں ایسی چیزیں نہ اختیار کی جائیں جس سے سامنے والے کو پتہ چلتا ہو کہ آپ جتا رہے ہیں آپ نے لوگوں کو پر خرچ کیا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے جا کر تشکرہ کرتے ہیں دوسری بات فرمائی بالمنی والعزہ تکلیف دیکھیں تکلیف دینے کے کئی طریقے ہیں کہ آپ نے کسی آدمی کے ساتھ کوئی احسان کیا تو اب اس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی شروع کر دی اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات شروع کر دی اس کے ساتھ حقارت تحقیر والا رویہ حقارت آمیز چیزیں شروع کر دیں کہ یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے لوگ ہیں ہماری مدد سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے اعزیت پہنچانا یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمائی ہیں نہ تو تم اپنے صدقات کو زائع کرو جتا کر اور نہ زائع کرو کسی کے کوئی تکلیف پہنچا کر دونوں چیزیں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کی طرف اپنی اولاد کو بھی تلقین کرنی چاہیے اور آخر میں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ اہم بات یہ ہے کہ انسان کے اندر انفاق یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا اس کے لئے انسان کو تربیت لینی پڑتی ہے تربیت دینی پڑتی ہے اپنی اولاد کو اپنے جو چھوٹے لوگ ہیں جو آپ کی زیر تربیت ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے اندر انفاق کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے سامنے کچھ چیزیں خرچ کی جائے ان کو تعلیم کی جائے دو باتوں کی تعلیم ضرور کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی توفیق دی ہے ایک روپے کی دی ہے پانچ روپے کی دی ہے سو روپے کی دی ہے ہزار کی دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو لوگوں کی مدد کرو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کیا کرو ایک تو یہ تلقین کرنی چاہیے اور دوسرے یہ تلقین کرنی چاہیے کہ جب تم کسی کی مدد کرو کسی پر انفاق کرو تو یہ دل میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل کیا ہے کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہے تو اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو اور اس کا کم ترین شکریہ ہے کہ انسان اس نعمت کو اگر وہ بندوں تک پہنچا رہا ہے تو اس نعمت کو اللہ کی طرف سے احسان سمجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو رزق دینا ہو اپنے پاس سے دے سکتا ہے لیکن اگر کسی کو وسیلہ بنا رہا ہے تو اس شخص کو اس کے پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں تیری بارگاہ میں تیرے بندوں تک رزق پہنچاتا ہوں اس کے پر ناز نہیں کرنا چاہیے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اترانا نہیں چاہیے جتانا نہیں چاہیے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی انفاق کی کیفیت اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں اور جو ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس کے اندر ہمارے اس کو کرنے میں ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ